بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو ہم نے پچھلا جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا جی کپیسٹر اور پھر ہم نے اس کے بعد جو نیکس ایسا کیا اس میں ہم نے کپیسٹر ہم نے فائنڈ کی ایسے پیرامیٹر پر جو الیکٹریکل نہ تھے مطبع اس بات کا یہ ہے کہ ہم نے جب سب سے پہلے جو دیفائن کیا وہ تھا جی کپیسٹر کیا ہوتا ہے کپیسٹر is a device that is used to store charge ایک device ہے جو چارج کو store کرتی ہے پھر اس میں نیکس ہم نے جو چیز ڈسکس کی وہ یہ تھے کہ ایک کپیسٹر کتنا چارج store کرتا ہے the ability of a capacitor to store charge is called capacitance اور اس کپیسٹرن کو ہم نے دیفائن کیا اور کہا کہ کپیسٹرنس is equal to q over v charge over potential difference between the both plates of the capacitor suppose ہمارے پاس یہ ایک capacitor ہے جس طرح ہم نے پڑھا کہ capacitor کی دو metallic plates ہوتی ہیں ان میں سے ایک plate کی اوپر positive charge جبکہ دوسری plate کے اوپر negative charge ہوتا ہے جتنا positive charge plate پر ہوگا اتنا ہی دوسری طرف negative charge ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کپیسٹر کی دونوں plates پر equal لیکن different type of charge ہوتا ہے ایدھر positive جبکہ دوسری end پر negative next اس میں کپیسٹر کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ کپیسٹر کی capacitance کن factors پر depend کرتی ہے تو electrical parameters میں q اور v charge جو آپ نے store کر سکتے ہیں اس پر اور اس کا potential difference جو ان دونوں plates کے درمیان میں ہیں پھر ہم نے ایک اور relation find کیا اور اس میں ہم نے کہا کہ capacitance is equal to a epsilon not epsilon r over d اگر تو ہم use کر رہے ہیں vacuum پھر یہ epsilon r والا factor نہیں ہم لکھتے لیکن اگر ہم capacitance find کر رہے ہیں جب ہم نے ان دونوں plates کے درمیان میں medium کو رکھا ہے مطلب ہم نے ان دونوں plates کے درمیان میں جو medium رکھا اس medium کا نام ہے ہم نے رکھا تھا جی ڈائے electric تو suppose ہم نے یہاں پر ڈائے electric بیچ میں introduce کر رکھا تو یہ ہمارا جو blue والا portion ہے یہ represent کر رہا ہے that is the die electric that is placed between the both plates of the capacitor next چیز اس میں اب جب آپ نے یہ بیچ میں medium رکھ دیا تب آپ اس capacitance کے فارمولے کو کچھ یوں لکھتے ہیں a epsilon naught epsilon r over d اب ان parameters کو define ہم نے بھی اس کے بعد کیا a is the facing area of both plates کہ دونوں plates کا جو آمنے سامنے کا area that is called area epsilon r epsilon naught permittivity of the free space d separation between the both plates ان دونوں plates کے درمیان میں جتنا distance ہے اور epsilon r میڈیم کے case میں it is the permeability of the medium permittivity of the medium کہ یہ میڈیم کی جو permittivity ہے اس کو ہم یہاں پر place کرتے ہیں next آج کے اس topic میں ہم نے کیا سیکھنا ہے ہم نے یہ سیکھنا ہے جی electric polarization of die electrics کہ ہم die electric کو polarize کیسے کرتے ہیں اصل میں جیسے ہی ہم capacitor کی کسی plate کی اوپر charge store کرتے ہیں تو automatically وہ die electric کو ionize کرنا in a sense شروع کرتا ہے اصل میں وہ ionize تو نہیں ہوتا die electric اپنے positive اور negative terminals کو الگ الگ کر بیٹھتا ان کو separate کر بیٹھتا ہے تو اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں polarization میں تھوڑی سی example آپ کو دوں گا تو یہ بات آپ کو clear ہو جائے گی suppose ہمارے پاس ایک element ہے کوئی اس کے درمیان میں یہاں پر nucleus اور nucleus کے اندر آپ پہ پتہ ہے protons اور neutrons ہوتے ہیں یہ اس کا nucleus اس کے ابگید کچھ energy levels کچھ shells جن کے اندر electron rotate کر رہے ہیں یہ دوسرا energy level سیم اسی طرح یہ تیسرا energy level اب یہاں پر میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ پہلے shell میں دو electron next shell میں آپ کو پتہ ہے suppose کریں میں اس element کے قریب یہاں پر ایک ایسا body رکھ دیتا ہوں جس کے اوپر highly positive charge ہے اب highly positive charge کی یہ property ہے کہ وہ electrons کو اپنی طرف attract کرنے کی کوشش کرے گا اب suppose یہ جو electron ہے اس electron کے اوپر اب دو طرف سے force لگ رہی ہے ایک اس کے اپنے nucleus کی طرف force of attraction ہے ایک اس electron کو یہاں پر یہ attraction ہے اب جب ایک external آپ نے positive charge لے کر آئے تو یہ external positive charge electron کے path کو disturb کرے گا جس کے بعد یہ electron کچھ different behave کریں گے اب یہ electron جب behave آپ ان کا دیکھیں گے تو ان کا behavior کچھ یوں ہوگا کہ یہاں سے shell اپنی shape کو d shape کرنا شروع کر دے گا وہ shape کو اصل shape کو کھو دے گا اور shape آپ کے پاس کچھ یوں ہوگی اس side سے یہاں سے آپ کے پاس جو shape آئے گی وہ تقریباً یوں ہونا شروع ہو جائے گی shells کی shape کیونکہ positive negative کے لیے attraction رکھتا ہے تو electrons یہاں پر اس کی طرف زیادہ attract ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس end پر negative particles بڑھنا شروع ہو جائیں گے جبکہ جو far end ہے وہاں پر یہ negative کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی یہ negative زیادہ اس positive کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے کیوں یہ positive as compared to this زیادہ highly positive ہے اگر اس سے زیادہ نہ بھی ہو تو پھر بھی تھوڑا بہت effect ضرور ہوگا ٹھیک ہے تو اس سارے case میں آپ نے اب کیا سکھا کہ positive ایک طرف ہو گیا negative ایک طرف ہو گیا سیم ایسی کے ایک situation آپ لوگ previous class میں پڑھ کے آتے ہیں آپ نے وہاں پر ایک چیز سیکھی تھی کہ جب بھی ہم کسی object کے قریب ایک charge body لے کر آتے ہیں مطبع یہ ایک neutral object ہے اس کے قریب میں ایک charge body لے کر آتا ہوں charge body کے اوپر میں کہہ دیتا ہوں let's pose ایک positive charge ہے یہ charge body کیا کرے گی ان اس neutral body کے charges کو separate کر دے گی اب positive کس کے لیے attraction رکھتا ہے negative کے لیے تو اس end پہ سارے کا سارا negative charge accumulate ہو جائے گا جبکہ دوسرے end کی اوپر positive charge accumulate ہو جائے گا اب اس end پہ negative charge جانے کی reason کیا ہے اس end پہ negative charge جانے کی reason ہی ہے یہ یہاں پر ایک قریب آپ نے پہیوی charge positive body رکھ رکھا ہے تو یہ ان electrons کو اپنی طرف attract کرنے کی کوشش کرے گا جس کے نتیجے میں charges split up ہو جاتے ہیں اور charges کی اس سپلیشن کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اور آپ لوگ نے اس پہنومنن کو جو آپ نے پڑھا تھا پی پیویس کلاس میں آپ اس کو نام دیتے تھے اس پہنومنن اس پہلڈ الیکترو سٹیک ڈکشن ڈکشن in the presence of a charge body an isolated conductor develops one type of charge on its either end while other type of charge on the other end کہ ایک end کیو پر ایک قسم کا charge دوسری end کیو پر دوسری قسم کا charge opposite this phenomenon is called electrostatic induction اور یہ جو آپ نے پہنومن کیا اس body کے ساتھ ہو چکا ہو ہے ایک طرف positive ایک طرف سارے کا سارا negative this is called polarization ٹھیک ہے یہی چیز ہے جی polarization کہ آپ نے اس charge body کے اوپر poles بنا دی ٹھیک ہے poles سے یہاں پر کیا مراد ہے ایک type of charge کو ہم pole کہتے ہیں سیم ایسی کی ایک چیز آپ chemistry میں پھر پڑھ کے آتے ہیں وہاں پر ہم ایک آپ کو concept پڑھاتے ہیں electron negativity کا electron negativity کے اندر کیا ہے کہ جب آپ suppose HCL کے compound کو mention کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ chlorine partially negative ہے hydrogen partially positive ہے یہ partial negative اور positive کا concept کیا ہے وہ یہ کہ جو chlorine ہے اس کی electron negativity کی values زیادہ ہے اب یہ electron کے پیر کو اپنی طرف زیادہ attract کرتا ہے کونسا electron پیر جو bonding میں حصہ لے اور اس پیر کو نام دیتے ہیں جی ہم bond پیر تو چونکہ یہ bond پیر وہ دو electron جو ان کے shared ہیں وہ درمیان میں نہیں ہوتے وہ چونکہ chlorine کے زیادہ قریب ہوتے ہیں as compared to hydrogen تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ chlorine کے اوپر partial negative جبکہ hydrogen کے اوپر charge کونسا ہے جی partial positive مطلب in a sense hydrogen کے پاس as compared to chlorine slightly deficiency of electron ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ electrons ہیں shared لیکن چونکہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ کس طرف ہے وہ کلورین کی طرف ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو پارشل نیگٹیو اور اس کو پارشل پوزیٹیو اور یہاں پر بھی اس کیس میں بھی آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں آپ اس کو پڑھ کے آتے ہیں it is the polarity اور آج ہم اسی چیز کو polarity کو کچھ یوں ڈیفائن کر رہے ہیں ہم اس کو نام کیا دے رہے ہیں جی it is called polarization تو سیم یہی بات اب یہاں پر apply کریں گے تو کیا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ اس پلیٹ کی اوپر پوزیٹیو چار اس پلیٹ کی اوپر نیگٹیو چار درمیان میں یہاں پر ڈائی ایلیکٹرک پڑا ہے اب پوزیٹیو اٹرکشن کس کے لیے رکھتا ہے نیگٹیو جس کی وجہ سے یہاں پر اس ڈائی ایلیکٹرک کے اس end پر نیگٹیو چارج آنا شروع ہو جائے گا اگر نیگٹیو یہاں ہوگا تو ساتھ یہاں پر پوزیٹیو چارج بھی تو دوسرے end پر ہوگا تو اس end پر آپ نے کرا دی polarization جس کے نتیجے میں poles وہ atom کچھ یوں divide ہو جائے گا یوں آپ کی بک پر بھی اس کو show کیا گیا ہے and so on سارے کے سارے آپ یوں ہی draw کر سکتے ہیں next اس میں دوسرے end پر آج دوسرے end پر چارج ہے اس plate پر نیگٹیو اب نیگٹیو پلیٹ attraction کس کے لیے رکھے گی obviously وہ ڈائی ایلیکٹرک کے positive part کو اپنی طرف اٹرک کرنے کی کوشش کرے گی تو اس end پر سارے کا سارا positive charge رہ جائے گا جبکہ اگر یہاں positive ہے تو اس کے far end پر کون سا ہونا چاہیے یہاں پر نیگٹیو ہو جائے گا اور نیگٹیو آگے پھر کسی attraction بکتا ہے positive سے تو یہ innocence ایک بات complete ہوتی ہے تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پورے کے پورے ڈائی الیکٹرک کو polarize کر دیا اب جب ہم نے کل topic شروع کیا تھا نا previous lecture کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ capacitor کی capacitance کو بڑھانے کے طریقے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک اچھا ڈائی الیکٹرک بیچ میں پلیس کریں اچھا ڈائی الیکٹرک کس طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے تو اچھا ڈائی الیکٹرک یہاں پر ہمارے کام آتا ہے کیونکہ جتنا اچھا ڈائی الیکٹرک جو اس positive plate کا اس positive negative plate کے ساتھ میں basic ڈائی گرام پھر بنا دوں یہ وہ negative plate تھی capacitor کی یہ negative plate capacitor کی آگے ان دونوں کے درمیان میں ایک field set up ہو جائے گا جب آپ ان کو connect کریں اس کو design کریں اور charge provide کریں capacitor کو تو ان دونوں کے درمیان میں electric field بنے گا that electric field will be directed from positive to negative لنکہ electric field nines ہمیشہ positive سے نکل کر negative جاتی ہیں same یہاں پر جب آپ dielectric introduce کر دیں گے تو electric field as compared to this situation weaker ہو جائے گا مطب یہاں پر electric field intensity کم ہو گی یہاں پر e will be smaller جب کہ یہاں پر دوسرے end پر یہاں پر e stronger ہوگا ٹھیک ہے e یہاں پر stronger کیوں کیونکہ positive کا negative plate کے ساتھ direct contact یہاں پر positive کا direct effect negative پہ نہیں ہے positive کا کچھ effect اس negative کی وجہ سے بھی cancel out ہو رہا ہے صحیح positive سے negative effect لیکن یہ negative effect اس کو suppress کر رہے اس effect کو کم کر رہے اب جب وہ کم ہو جائے گا تو e کی value کم ہو جائے گی جب آپ نے بیچ میں medium نہیں رکھا صرف vacuum کا case ہے تب e will be stronger اور اس چیز کو پھر ہم نے proof کیا ہم نے یہ بات کہ کہ c vacuum کے case میں یہ جو آپ نے formula لکھا c vacuum کے case میں چونکہ یہ factor کم ہوتا ہے تو capacitance بھی کم ہوتی ہے epsilon r کے case میں یہ factor increase کر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے capacitance when medium is placed یہ بڑھ جاتی ہے اب اسی چیز کو یہاں پر apply کریں تو یہاں سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ capacitance change ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ e کم ہو رہا ہے e کا relation کس کے ساتھ ہے e is equal to v over d یہ formula potential gradient electric field as a potential gradient electric intensity as a potential gradient to e is equal to v over d اب یہاں پر v کی value کم ہے e کی value sorry e کی value کم ہے to v کی value بھی کم ہوگی ٹھیک ہوگی کیونکہ دونوں کا direct relation ہے e یہاں پر smaller ہے اس کا مطلب v بھی کیا ڈگا کم capacitance کا formula دیکھتے q over v v کم مور medium کے case میں capacitance کون سی جی medium کے case میں v کم ہوگیا capacitance زیادہ ہوگی denominator factor کم ہو رہا numerator بڑھ جائے پھر دیکھ لیں e is equal to v over d electric field intensity as a potential gradient e is equal to v over d ہم نے یہاں سے بات کی e smaller electric field intensity اس case میں کم ہے جب e کم ہے تو v کی value بھی کم ہوگی and when v smaller اس کا مطلب medium capacitance of the medium sorry capacitor کی جو capacitance ہے in case of medium تو وہ increase ہو جائے گی مطلب جب medium ہوتا capacitance زیادہ ہوتی ہے جب medium نہیں ہوتا capacitance کم ہوتی تو یہ تھا آپ کا main topic کہ polarization کس طرح سے capacitance کو effect پتاؤں پہلی دفعہ پڑھا پہلی پڑھا پہلی آپ کو capacitance بتایا تھا کہ جب آپ medium رکھتے ہیں تو capacitance بڑھ جاتی ہے اور ہمارے پاس اس فقط کوئی logical s چیز ہم نے discuss نہیں تھی لیکن جیسے topics گزرے پہلی ہمارے پاس justification یہاں سے آئی کہ epsilon r کی وجہ سے یہاں پر پٹ کرتے ہیں اب polarization effect ہمیں بتاتا ہے کہ e smaller ہوتا ہے مطلب اس فارمولے کے پیچھے basics ہیں وہ یہ ساری کی ساری ہیں کہ جب آپ dielectric کو رکھتے ہیں تو dielectric خود polarize ہو جاتا ہے جب وہ خود polarize ہوگا تو e کو کم کر دے گا کیوں پوزیٹیو کا اس نیگٹیو پلیٹ سے ڈیریک کانٹیک نہی ہے بلکہ پہلے اس پوزیٹیو کو یہ نیگٹیو چاہے بہت تھوڑا لیکن کچھ نہ کچھ تو suppress کرے گا تو suppression کی واجہ سے e کم ہو جائے گا e کم تو v کم اور v اگر potential کم ہو جائے تو جتنی v کی value کم ہوگی capacitance اتنی زیاد ہو جائے گی تو یہ تھا جی آپ کے topic پہلا topic دوسرا آج کا جو ہمارا topic ہے that is energy stored in a capacitor یہ اپنی topic number one اور دوسرا جو آج topic discuss کریں گے that is energy stored in a capacitor کے مطلب جب ہم capacitor پہ چار store کرتے ہیں تو capacitor energy کو بھی store کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے وہ ہم find کریں گے next energy stored in a capacitor so اب اس topic میں کیا ہے کہ ہم نے ایک capacitor ہے ہمارے پاس اب understood ہیں وہ ساری چیزیں کہ ان کے درمیان میں ڈائی الیکٹرک ہو گا whatsoever the situation is یہ ہم نے capacitor design کر لیا ان کی دونوں plates کے درمیان میں ایک ڈائی الیکٹرک ہے ہم نے ان کو join کر دیا اس capacitor کو battery کے positive terminal کے ساتھ ہم نے اس کو جس لائک جس کہ آپ یہ بیٹری ہے positive negative positive and negative terminals یہ ہم introduce کر رہے ہیں ایک switch ابھی switch off ہے battery جو voltage جہاں پر potential difference provide کرے گی وہ بات کی بات ہے کہ کتنا provide کرے گی اس وقت جو situation ہے وہ یہ کہ اس capacitor پہ جو charge store ہے that is zero اس capacitor پہ جب charge zero ہے تو potential کی value بھی zero potential difference تب ہی create ہوتا ہے جب opposite charges ہوں جب charge ہی کوئی نہیں جب charge ہی نہیں ہوگا تو v کی value بھی کتنی ہوگی zero اور یہ بات ہم جانتے ہیں q is directly proportional to v جب charge ہی نہیں ہے تو v بھی zero ہوگا charge بڑھے گا potential difference automatically بڑھتا جائے گا تو شروع پر v کی potential کی initial value ہے that is zero اب اس capacitor کو charge کرنا شروع کریں آپ اس کو battery کے سوچ کو سوچ ہے اس کو آن کر دیں بیٹری کے ساتھ سوچ کو آن کرنے پر اب charge induce ہونا شروع ہو جائے گا gradually ایک طرف negative جبکہ دوسرے end پہ positive اب جب charge اس battery نے اس capacitor کی اوپر produce کر دیا اس کے پر store کروا دیا تو یہاں پر بھی ایک بات کی کس طرح ہوتا ہے میں پھر سے یہ بات آپ کو بتا دوں negative terminal سے electron move کریں گے اور اس plate کی اوپر electrons deposit کیے جائیں گے move کر transfer کر جب کے اس plate سے electrons کو remove کر کے battery کے positive terminal پہ لائے جائے گا کیونکہ battery کی positive plate ہے یہ electron deficient ہے اور خود بخود electrons یہاں سے move کریں گے جب electrons اس plate سے move کر جائیں گے تو اس plate کے اوپر positive charge ہوگا because this plate has deficiency of electron اور اس plate پہ چونکہ electrons add ہو رہے ہیں تو اس excess of electron یوں اس plate پہ negative جبکہ اس کے سامنے والی plate پہ positive charge جائے گا تھوڑی دیر بعد capacitor full charge ہو گیا capacitor full charge ہونے پر جو final potential create کرتا ہے that is v f is equal to v the final potential create ہوا that is equal to v اب ہم نے find کر na total energy کتنی store تو total energy کے لیے formula ہم نے پڑھا کہ جتنا ہمیں work کرنا پڑے گا work ہمیں کون سا کرنا پڑے گا ان charges کو یہاں تک پہنچانے میں اور اس case میں work کون اصل میں کر رہا ہوگا battery کرے پہنچال کے نام سے اور ہم نے اس topic میں یہ کہا تھا v is equal to w over q it is the amount of work done by unit positive charge at it moves from the infinity to that place اب battery سے charge یہاں تک move کر رہا ہے تو اس دوران جتنا work done ہو گا from infinity to that place infinity is case v v is equal to w over q jب is co rearrange to q v w is equal to q v the work done is equal to q v jitna work hota it me energy hote work done is equal to energy us ko u se represent k raha a raf u se n h n a a p complete it is equal to energy the next time k s k energy is equal to q v or yaha par yad rakhye ka potential throughout same nai tha potential throughout same is liye nai tha shuru par potential zero phir a isa isa ba ta ba ta or finally ye kahan tak pa v tak to may yaha par jo potential ki value that will be equal to v average q is equal to v average thik ho kya or average kishterah nakalte initial plus final divided by 2 to energy will be equal to q average v i plus v f divided by 2 initial potential plus final potential divided by 2 initial potential v i 0 v f v in dono values ko yaha par replace karen to hum ye ke sakti hain energy is equal to q initial potential 0 final potential v divided by 2 next energy is equal to 1 by 2 q v v v aap nes 2 ko alag karke lik liya or q ko v se multiply karen that is q v next ham nes capacitor ke case me padha tha q is equal to cv q is equal to cv to cv cv v v se multiply hogha it will be v square to capacitor ke ndar jo total energy store hoti hai that is equal to half of the product of capacitor and the scare of the potential difference between the both plates of the capacitor 1 by 2 half of the product of capacitance and the scare of the potential difference between these two plates in dono ke equal hogha ji humari total energy madha battery jitni energy supply karegi capacitor ko or jitni battery energy supply ki wohi energy store hoghi according to law of conservation of energy energy can destroy to jitni energy battery supply ki utni waha pere 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 na to energy ya bana sakti nahi energy kum destroy kar sakti to energy as it is utni hi rahe ki next is kis 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 پچھلا جو پڑا capacitance of a parallel plate capacitor یہ وہاں سے formula ہم نے لیا اس formula کو میں replace کر رہا ہوں یہاں میں کیوں replace کر رہا ہوں پھر سن لیں ہم ایک ایسا formula energy stored in a capacitor کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں جس formula کے اندر جو electrical parameters ہیں وہ نہ ہوں یہاں پر ایک electrical parameter ہے یہ electrical parameter ہمیں مسئلہ کہاں پر دیتا ہے electrical parameter اس وقت ہمیں problem create کرتا ہے جب ایک capacitor کو ہم newly design کرتے ہیں اب newly design کرنے کے بعد اگر میں نے اس کی capacitance find کرنی ہے یا اس پہ energy find کرنی ہے کتنی store ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے مجھے اسے full charge کرنا پڑے گا میں V کی value put کروں گا C کی value put کروں گا تب جا کے energy calculate ہوگی تو اب کوئی ایسا طریقے کار ہونا چاہیے کہ ہم capacitor کو design کریں design کرتے ساتھ اس کے area size length shape کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے اس کی capacitance کتنی ہے تو اس وجہ سے ہم نے ایسا بنانا ہوتا ہے formula جیسے ہم نے یہاں پر کیا دیکھیں کوئی electrical parameter نہیں ہے simple epsilon r ایک constant ہے epsilon 0 ایک constant ہے a area the facing area of the both plates میں پھر repeat کر رہا ہوں d ان دونوں plates کے درمیان میں separation ہے تو اس c medium کو میں یہاں پر put کر رہا ہوں اگر ہم یہاں پر اس کو put کریں تو energy will be equal to energy is equal to 1 by 2 c کی value c is equal to a epsilon 0 epsilon r over d c کی value یہاں پر put ہو جائے گی a epsilon 0 epsilon r over d اور یہ v square as it is 7 ابھی بھی لکھا ہوں گا ٹھیک ہو گیا اس v square کو بھی ہم change نہیں کر رہے ہیں next is یہاں پر energy is equal to 1 by 2 اور next آپ نے اس v square کو بھی replace کر دیا ہے اگر ہم اس energy کے بعد یہاں پر v square v square میں اس v کی value کو ہم replace کر دیں v کی value کو ہم replace کریں گے electric field intensity as a potential gradient اس formula سے اور وہ formula کیا تھا میں پھر آپ کے لئے repeat کر دیتا ہوں e is equal to v over d یہاں سے میں v کے لئے formula لکھوں it will be equal to e into d اس v is equal to e d کو ہم یہاں پر replace کر رہے ہیں اگر v کو یہاں پر replace کریں تو energy کے لئے formula ہوگا energy is equal to 1 by 2 a epsilon 0 epsilon r over d اور v square اس v کی جگہ ہم کیا put کر رہے ہیں جی e into d یہ electric field intensity as a potential gradient تو اس کو یہاں پر put کریں v is equal to e into d اور square ہے تو as it is square replace کر next is next is میں ہم square open کریں energy is equal to 1 by 2 d 1 by 2 epsilon r e square epsilon 0 epsilon r e square over 2 d cancel ہو چکا ہے d dha na d square 1 d cancel ہو چکا ہے energy per unit divided divided by volume divided by volume values replace کریں r e square e square یہ ہو گیا energy کا اور volume v تو یہ نیچے volume v volume volume سے cancel volume volume کے ساتھ اگر آپ cancel کر دیں تو energy density کا formula آپ کے پاس ہوگا energy density is equal to energy density is equal to e square ایسی ترتیب change کر رہا ہوں epsilon naught epsilon r over 2 اور volume volume سے cancel تو یہ ہے energy fine کرنے کا alternate method پہلا method جو آپ نے energy fine کرنے کا سیکھا that is equal to 1 by 2 c v square دوسرا جواب آپ نے method سیکھ لیا that is e square epsilon naught epsilon r over 2 اور یہ یہ ایک electrical factor یہ پر کتنے electrical factor capacitance اور v دونوں کو لگ لگ آپ نے کرنا یہ پر capacitance والا factor remove ہو چکا ہے تو یہ تھا آج کا topic اس کو تھوڑا سا پھر review کر لیں سب سے پہلے آپ نے start کرتے وقت diagram 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 میں explain کرنا ہے کہ شروع پر آپ نے سے join کیا switch اس وقت off ہے یہاں پر کوئی charge نہیں تو initial charge ہوگا وہ zero ہوگا اور initial potential will be equal to zero جب initial potential zero اس کے بعد آپ switch کو on کر دیں آیسا آیسا اس plate کے اوپر charge store ہونا شروع ہو جائے اور جب charge store ہوگا it will develop potential difference between these two plates اور جب یہ potential develop ہو جائے تب energy store ہونا شروع ہو گئی جیسے ہی charge store ہوگا potential develop ہو جائے گا according to the basic relation of the capacitor Q is directly proportional to V جیسے ہی تھوڑا سا charge plates کو deposit کریں گے اسی وقت تھوڑا سا potential difference آجائے اور جیسے equal to QV W یہاں پر work اور کوئی body اتنا ہی work کر سکتا ہے جیسے پاس energy ہو تو energy is equal to work اور energy Q is QV اور یہاں پر آپ نے V put کرنا ہے potential put کرنا ہے that is the average value of the potential initial value zero ہے final value V V average put کرنے کی ریزن ہوتا گیا جب potential increase ہو رہے تو آپ potential کی کوئی fix value نہیں put کرتے بلکہ ایک average value initial plus final divided by 2 initial value zero final value V V is equal to V simplify کیا 1 by 2 QV capacitor equation Q is equal to CV Q کو yaha u replace c v multiply v square 1 by 2 c v square c c capacitance when medium is placed a epsilon not epsilon r over d ab yaha p v k put ed v k put kiya electric field intensity as a potential gradient e is equal to v over d d d left side p multiply v is equal to ed to us k hum replace next yaha p next yaha p in d d n k open k s k open k simplification simplification ke nati jame a p h t here up area into displacement separation between the both plates d separation between the both plates i d p per unit volume volume سے ڈیوائیڈ وولیوم وولیوم سے کینسل تو آپ کے پاس یہ فائنل ایکویشن آ جاتی ہے جی اینرڈی دنسٹی کی تو یہ تھا جی آپ کا ٹاپک بورڈ پوائنٹ آف ویو سے لانگ کسن کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن اس کے بورڈ میں ایسے لانگ کسن آنے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو بچو یہ یہاں تک ہم آپ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں لاؤسٹ اس چپٹر کا ٹاپک رہ گیا چارجنگ اینڈ ڈس چارجنگ جی اینڈ ڈس چارجنگ